پروردگار بحروں بر پروردگار بحروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیف احمد خواتین و حضرات روزانہ ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے کہ قرآن کریم کیا مخاطبت ہم سے کر رہا ہے قرآن کریم کا پیغام کیا ہے قرآن کریم سے ہدایت اور روشنی کس کس طرح ہم تک پہنچ رہی ہے قرآن کریم ہماری مادری زبان نہیں ہے ہم میں سے اکثر کی ہم عجمی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کریں اپنے اوپر بھی اپنے معاشروں پر بھی اپنی ریاست پر بھی اور اس پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن خدل للناس اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم کے وہ تحشیف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں آج ہم سورہ آراف کی آیات 51 اور 52 کے تعلق سے سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مقبول اور محبوب عالم دین سے خواتین عزرات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ مخاطبت کس سے ہو رہی اولین مخاطبت کیا کفار سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفری بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے زندگی نے فریم میں ڈال دیا تھا یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہماری بات کو ہمیں بھلا دیا تھا اور اس دن کی ملاقات یعنی یومِ حشر کی ملاقات اس ملاقات کو یہ بھولے رہے ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے اللہ سے ملاقات اللہ اکبر ایک دن ہونی ہے جواب دہی کا احساس یومِ آخرت یہ جواب دہی یہ تقوی کی جڑھ ہے جو نیک عامال کریں گے تو ان کا عجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اور وہ اپنے نیک عامال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے آیتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے ایک تو صاف صاف کفار مشرقین صاف صاف انکار کرتے رہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا تعلق قرآن سے اور آیات قرآنی سے کیا ہے کیا ایسا تو نہیں کہ ہم قولی اقرار کر رہے ہوں اور عملی انکار کر رہے ہوں اللہ اکبر ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے قرآن کریم کو ہمارے معزز مہمان ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ علم کی بنیاد پر یہ قرآن کریم مفصل کیسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے معنی کیا ہیں اور کیا کرتا ہے یہ قرآن کریم ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان نہیں لاتے کیا ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت نہیں ہے خواتین حضرات بہت سارے سوالات اس ذہل میں اٹھیں گے سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے خواتین حضرات مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ایک مقبول اور محبوب نام پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں ایک طویل عرصے سے تشریف لا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے مفتی صاحب کو تشریف لاتے ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں خواتین حضرات مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ عراف آیات 51 اور 52 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین اتخذوا دینہم لحظا ولعبا وغرتهم وغرتهم الحیات الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَازَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاسْصَلْنَاهُ عَلَى إِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً وَلَا إِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے خورتی نظرات مہترہ مفتی منیبر احمان صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پرگرام میں رکھا گیا سوال اور آج کا سوال کل کے سوال کا جواب کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے سچاؤں کے ساتھ شرکت کی درست جواب جنگ فجار میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے گیارہ بارہ یا تیرہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-34527-009 ہمارا روسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالی مخاطبت فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تفری بنا لیا تھا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلا آلہی وصحبہی اجمائین انی قیمن صاحب زہرِ بحث اس آئے مبارکہ سے پہلے اصحابِ آراف کا ذکر ہے کیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اَنْ اَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ کہ آپ لوگ جس راحت میں تھنڈے پانیوں میں ہیں تھوڑا سا ہم پر بھی بہا دیں وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور تمہیں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو قَالُو تو جنتی جواب دیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے جنت کی ان ساری نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے یہ حرمت تشریع نہیں بلکہ تقوینی ہے کیونکہ فی نفس ہی تو یہ نعمتیں حلال ہیں طیب ہیں راحت کا باعث ہیں مگر چونکہ اہلِ نار نے ان نعمتوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا تو اس کے وبال کے طور پر اللہ تبارک وطالہ نے ان پر ان نعمتوں کی بندش آئیت کر دی تو خود ہی قرآن نے بتایا کہ یہ کفار ہیں اور یہ کون لوگ ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَعِبًا کہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا دیا لہو لعب کے معنی کھیل تماشا ہے اور لہو کے لغوی معنی میں ایک معنی غفلت کے ہیں غافل ہو جانا غافل کر دینا جس طرح سورت التکافر میں ہے کہ اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُرْ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرْ کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤگے اور اس مال و دولت دنیا کی حقیقت اور ناپائداری تم پر آشکار ہو جائے گی اسی طرح فرمایا کہ اے مومنوں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی جو محبت کا غلبہ ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لہٰذا لہو و لائب کے معنی کھیل تماشا یا دنیا کی وہ رنگینیا رانائیاں کہ جن میں کھو کر انسان اللہ کو بلا دے آقبت و آخرت کو بلا دے جنت و جہنم کو بلا دے جزا و سزا کے تصور کو بلا دے تو اس کو قرآن مجید نے لہو و لائب سے تعبیر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں فرمایا و مل حیات الدنیا اللہ لائب و لہو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے و لد دار ال آخرت خیر للذین یتقون اور آخرت کا گھر اہل تقویٰ کے لیے بہتر ہے افلا تاقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو پھر سورة الانقبوت میں فرمایا و مل حیات الدنیا اللہ لہو و لائب دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل تماشا ہے و انت دار ال آخرت لہی الحیوان اور آخرت کا گھر ہی حقیقی عبدی اور دائمی زندگی ہے لو کانو یا لمون کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے پھر اللہ تعالی نے سورة الحدید میں فرمایا اعلم جان لو انمال حیات الدنیا لائب و لہو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے و زینت اور سامان زینت ہے و تفاخر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پر برطری کا اظہار ہے و تقاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کسرت کی خواہش ہے اس بارش کی طرح کہ جب وہ برسے تو کاشتکار کو کسان کو جو رویدگی ہے سبزے کا اگنا ہے وہ بھلا معلوم ہوتا ہے سم یہی جو اور پھر وہ خوش کھو جاتا ہے فتراہ مسفر پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے پھر چورا چورا ہو جاتا ہے اور آخرت میں فاسقوں کے لیے شدید عذاب ہے اور جو اللہ کے نکوکار بندے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی رضا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے ایک فریب ہے اس کی ایک عارضی چمک دمک ہے کشش ہے کہ جسم انسان کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اسی طرح سے سورت توبہ میں فرمایا منافقی کچھ نہیں منافقی کچھ نہیں منافقی کچھ سے گبراتے ہیں کہ ان پر ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ جو ان کے دلوں کی بات کو بتا دیتی ہے قُلِسْتَحْزِئُوا آپ کہہ دیں کہ تم مزاق اڑاؤ اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمَّا تَحْزَرُونَ جس چیز سے تم بچتے ہو اللہ تعالی اس کو ظاہر کرنے والا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَحُمْ لَيَقُولُنَّمْ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ کہ اپنی نجی محفلوں میں جو دین کا مزاق اڑاتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو محض ایک عذرائے مزاہ کرتے تھے سنجیدگی سے یہ بات نہیں کرتے تھے قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَحْتَحْزِئُونَ اے رسول آپ کہہ دیں کہ تم اللہ کی ذات اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مزاق اڑاتے ہو لَا تَعْتَذِرُو کوئی عذر پیش نہ کرو قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا اِن نَعْفُ وَنْ تَعْفَتِمْ مِنْكُمْ اگر ہم ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تم میں سے نعذب تَعْفَ مگر ایک دوسرے گروہ کو ہم عذاب بھی دیں گے بِأَنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِمِينَ کیونکہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقاتو بعدہم من بعد منافق مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنْدِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنْدِ الْمَعْرُوفِ وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيهِمْ اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے روک لیتے ہیں نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالی نے ان کو نظرانداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِ قِينَ الْفَاسِقُونَ مُنَافِقِ ہی فاسق ہیں تو یہاں جو لفظ آیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ حَاذَا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے یہ جو نسیان کا کلمہ اللہ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى اللہ تعالی نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یہاں پر اس کی طرف جو نسیان کی نسبت ہو تو معنی یہ ہے کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دی ہی کہ تصور کو بھلا دیا تھا نظرانداز کر دیا تھا پسے پشت ڈال دیا تھا آج تم کو بھی ہم اپنی رحمت سے نظرانداز کر دیں گے اور ہم اللہ کلام بھی نہیں کرے گا ان لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اور بزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ وَمَنْ عَرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً دُنْكَ کہ جو میرے ذکر سے رو گردانی کرے گا مو موڑ لے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی وَنَحْ شُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور ہم اسے قیامت کے دن اندہ کر کے اٹھائیں گے قَالَ الْرَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا وہ کہے گا کہ اے پروردگار تو نے مجھے اندہ کر کے اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بصیر تھا بینہ تھا دیکھتا تھا قَالَ قَذَالِكَ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی ہوگا قَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا اسی طرح دنیا میں تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں فَنَسِتَهَا تُو نے انہیں بھلا دیا تھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَةُنسَا اسی طرح تم بھی آج بھلا دیے جاؤگے نظرانداز کر دیے جاؤگے اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُ اللَّهُ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وَالْتَنْزُرُ نَفْسٌ مَّا قَدْدَمَتْ لِغَدْرِ اور تمہیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے تم میں سے ہر شخص کو کہ اپنے کل کے لیے آقبت کے لیے آخرت کے لیے کیا چیز آگے بھیج رہا ہے یعنی وہ کل جو چوبیس گھنٹے کے بعد آنے والا ہے ہفتے کے بعد مہینے کے بعد برسوں کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے تو بڑی تیاری کر رہے ہو لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے کہ آگے بھیج رہے ہو وَتَّقُلْ لَهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو بشک اللہ خوب باخبر ہے جو تم کیا کرتے تھے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا اللہ کے احکام کو نظرانداز کر دیا تھا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ نے پھر انہیں خود فراموش بنا دیا اُلَا اِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ فاسق ہیں اور نافرمان ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُوقُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاعَ يَوْمِكُمْ حَاذَا چونکہ تم نے آج قیامت کے دن حساب کتاب اور جزاؤ سزا کی حقیقت کو بھلا دیا تھا تو آج تم بھی اللہ کی رحمت سے بھلا دیے جاؤگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہ اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ بَذُوقُ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے نظرانداز کر دیا ہے پس تم وہ دائمی عذاب چکھو کہ جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ٹھیک کہ ان لوگوں نے دین کو کھیل اور تفری بنا دیا تھا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا اور یہ ہے کہ یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے کفار سے ہو رہی ہے یقیناً کھیل اور تفری بنا دیا تھا اپنے دین کو تو ان کا دین کون سا تھا کہ جس کو انہوں نے تفری بنا دیا تھا نزول قرآن کریم سے پہلے جو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین تھے انہوں نے دین کو کھیل تماشا اس طرح بنا دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لباس جس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں اسے پہن کر تو بیت اللہ کا تواف کرنا خلاف عدب ہے تو کیوں نہ ہم بے لباس ہو کر تواف کریں اور وہ بیت اللہ کے پاس جو نماز پڑھتے تھے یا جو عبادت کا تصور تھا وہ فرمایا کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا تو ان جو مجرد اور محض عبادت ہے اس کو انہوں نے اس طرح کے رنگ رلیوں میں کھیل تماشے میں بدل دیا تھا اسی طرح سے جو حج کا موسم تھا کہ جو قاض کا میلہ تھا ظلم جنہ کا میلہ تھا دیگر میلے تھے تو ان کو انہوں نے اپنے آباؤ وجدات کے تفاخر کے لیے بنا لیا تھا کہ جو آج کل جیسے میڈیا ہے اور پراپیگنڈا ٹیکنیک ہے اس زمانے میں ہر قبیلے کے شاعر ہوتے تھے وہ آج کل کے میڈیا ایکسپرنٹ کی طرح کہ وہ اپنے اپنے قبائل کے شانیں بیان کرتے عظمتیں بیان کرتے تھے اللہ کو بلا دیتے تھے چنانچہ جب حجت الاسلام فرض ہوا تو فرمایا کہ سمع افیدو من حیس و افاد الناس جہاں سے کیونکہ قریش یہ بھی کرتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے متولی ہیں ہم عرفات نہیں جائیں گے ہم تو مزدلفہ سے مڑ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی وہیں سے پلٹ کر آؤ جہاں سے تمام لوگ عرفات سے پلٹ کر آتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ اور جس طرح تم زمانہ جاہلیت میں یہاں جمع ہو کر اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اب تم اللہ کا ذکر کرو اور اس سے بہت زیادہ ذکر کرو یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو اپنی قبائلی برتری پر فخر کرتے تھے اپنے آباؤ اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے تو یہ اس تفاخر و تعازم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحت قدمی موضو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اِنَّا اَكْرَمُكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سبحان اللہ یعنی اپنے بزرگوں کے قصیدے بیان کرنا وہ کرتے تھے اپنے قبیلوں پر فخر محسوس کرنا وغیرہ وغیرہ اور اِنَّا اَكْرَمُكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جیسا کہ قرآن کریم کی آیتیں تقوے میں جو بڑتر ہے وہی بڑا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہے مکرم ہے اچھا اب یہ کہ یہ تو تمام وہ جو ان کا پسمنظر ہے ان کا ماضی ہے کفار و مشرقین کا ان کے روئے جو آپ نے بیان فرما دیئے اور یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین ان کے سامنے پیش کرتے وہ تو ماضی بزرگ ان کے آبا اب جو دین پیش کر رہے ہیں تو اس کا ہی ایسا تو نہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ تم نے اس دین کا مذاق اس کو لحب اور لائب یہ سمجھ رکھا ہے تالیاں بجانا کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا بچوں کو پیچھے لگا دینا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم ہی ملا تھا جی وَلَوْ لَا نُزِّلَهَا غَلْ قُرْآنُ وَالَا رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ اَعْزِيمِ یہ قرآن اس مکہ اور طائف کی بستیوں کے دو بڑے سرداروں پر کہ انہیں نازل ہو گیا ایک یتیم پر ہی کہ انہیں نازل کر دیا گیا تو گویا وہ ان کی ہاں برطری کے تصورات خود ساختہ تھے اور خود فریبی پر مبنی تھے تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور عظمت ہے اس کا مدار ایمان پر ہے اور تقوی پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دین یہ کھیل کود اور تفریقہ نام نہیں ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے لا تتخذو بے آیات اللہ حضوہ وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں اور فرما رہا ہے اللہ اکبر دین زندگی کے ہر پہلو کا تائین کرتا ہے اور صحیح نقطہ نظر فراہم کرتا ہے تم اس کو کھلوار سمجھتے ہو یہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے تم نے عمل نہیں کیا آج آراف جو آپ نے بضاحت کر دی تم نے ہمیں بھلا دیا تھا ہم تم پر اپنی رحمت کی کوئی نگاہ نہیں ڈالیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا فوراں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا جرم پتا ہے کیا تھا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور اس کو ذرا سا ہم جوڑتے رہیں حالات حاضرہ سے بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو کھیل کود تفریق خدا نہ خواستہ ہم نے بھی بنا لیا ہو اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم یہ آیات کا انکار کر رہے ہوں یعنی انکار ساپ انکار نہیں ہوتا میں نے آغاز میں انٹرو میں ایک لفظ ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ قولی اقرار عملی انکار جیسے آپ نے اپنی تمہیدِ گفتگو میں کہا تھا کہ جو حود کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اعتقاداً رد کر دیا جائے اور قبول نہ کیا جائے اور زبان سے بھی انکار کیا جائے اور قبول نہ کیا جائے یہ تو کفرِ بواہ ہے کفرِ سری ہے اور ایک یہ ہے کہ اعتقاداً تو رد نہ کیا جائے لیکن قولاً فیلاً اور عملاً ان تعلیمات کو نظرانداز کر دیا جائے ان کو بھلا دیا جائے ان پر عمل کو چھوڑ دیا جائے جیسا کہ آج کل ہمارا جو نظام چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ان نظریات کے حامل بھی کچھ لوگ یقیناً موجود ہیں لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے بڑے پیمانے پر مسلمان قولاً اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اعتقاداً بھی کرتے ہوں گے لیکن اس اعتقاد کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْعَعْرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا عراب نے کہا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اے رسول آپ ان کو فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُوا تم ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے سرِ تسلیم خم کر دیا ہے اعتقاد کر لی ہے فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمَّالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكُمُ الصَّادِقُونَ در حقیقت مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو در حقیقت یہی دعوی ایمان میں سچے ہیں تو چونکہ مجرد دعوی تو دنیا کے کسی عدالت میں قبول نہیں ہوتا تا وقتے کہ اس کی دلیل نہ پیش کی جائے ثبوت نہ پیش کی جائے کیا جائے تو اب آج کل جو ہم سب مومن ہونے کے مدعی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایہا اللذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا کہ اے مومنوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور پک اینڈ چوز نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پر نچلو اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْحِسَانِ اَدُوُّمْ مُبِينَ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور باقی اللہ والاب بھی بہت ماشاءاللہ ہمارے ہاں اس کا دور دورہ ہے اور ہمارے جو ذرائع بلاغ ہیں تو ان کے پاس زکاة اور خیرات کے طور پر بھی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت نہیں ہوتا اور باقی اللہ والاب اور کھیل تماشے کے لیے تو ان کے پاس بڑی فرصت ہے وہ تو زندگی میں وہ کھیل تماشا اور تفریح وہ تو ٹیلیویجن پر ہمارے میڈیا پر جاری ہے لیکن دین کے نام پر بھی جو کھیل کو تفریح میں مبتلا کر رکھا ہے قوم کو اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے لے دیکھیں ایک مہینہ جہاں پر میڈیا محسوس کرتا ہے اپنی ذمہ داری کو وہ مہینہ ہے شاہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اللہ اکبر یہ وہ مہینہ قرآن کریم نازل ہوا کتبا علیکم السیام و کما کتبا علی اللذینا من قبلکم لال لکم ترتقون کیا دکھا رہا ہے میڈیا اللہ تبارک و تعالی نے تو وہ مقدس مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا کہ اس کو برکات کا مجموعہ بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وفیہ سفدت الشیاطین سلسلت الشیاطین سفدت مرضت الشیاطین کہ شیطان کو سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے بغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور فتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے تمام تقاضوں کے مطابق روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے تو بجائے اس کے کہ اس مہینے میں لوگوں کو دین کی عبادت کی ترغیب دی جائے وہ دین کے نام پر جو پروگرام پیش کی جاتے ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ بنا دیا جاتا ہے تاکہ جتنا لوگوں کو اس رمضان کی حقیقت سے معنویت سے قرآن کی نورانیت سے دور کیا جا سکتا ہو تو دور کیا جائے تو ہم اس کے برقص کرتے ہیں ان مقاصد کے برقص کرتے ہیں کہ جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کو بھی ہم لہو لائب میں بدل دیتے ہیں اور وہ جو ایک روحانی نور و سرور کی سرور کی فضا ہوتی ہے اس کو ہم بدل دیتے ہیں اس کیفیت کو ضائع کر دیتے ہیں مثلا جب رمضان میں نمازوں کا وقت ہو تو ادھر کھیل تماشے لگے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے استحضات تو ہے عملاً اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دن میں سیام رات کو قیام وہ قیام کا وقت ہے وہ قیام کی راتیں ہیں اور وہاں کھلوار ہو رہا ہے میڈیا پر اب جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر وہ بیان کرنا بھی میرے خیال ہے بہت تکلیف دے بات ہے آپ جب ہم جائے کرتے تھے تو اسی رمضان میں جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں تو لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی لگی ہوئیں اس کا پاس لینے کے لیے اور پھر عورتیں میک اپ کر کے بیوٹی پالر سے تیار ہو کر وہاں آنا اچھا اس کے ساتھ یہ کہ کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں ان ٹرانسویشنز میں بیٹھنے والوں کی اس کا کسی کو احساس ہے باقی وہ کھلوار تفریح کھیل کود وغیرہ وغیرہ وہ تو ایک الگ چیز ہے اور جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم بات روح رمضان روح رمضان کیا ہے اللہ اس مہینے میں ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہ مہینہ اپنے آپ کو فتح کرنے کا مہینہ ہے اس سے فرمایا ہے کہ رب سائے من لیسا لہو من سیامہی اللہ الجو کہ باقی روزدار ایسے ہیں یعنی نہ رکھنا تو الگ بات ہے جو رکھنے والے ہیں اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو انہیں روزوں سے بھوک کہ سوا کچھ حاصل نہیں اللہ اکبر ورب قائم لیسا لہو من قیامہ اللہ سہر اور بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں جب تک کہ اس کی کیفیت اور حقیقت ہمارے اندر جذب نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفار کے تعلق سے جو بات فرمائی جاری ہے قرآن کریم میں کہ انہوں نے دین کو تفریح کھیل کود بنا لیا تھا اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی یہی جرم ہم پر اللہ اکبر سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ یہ جرم ہم سے منصوب کر دے اور پھر اللہ تعالی اللہ رحم فرمائے ہم امتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہم پر ڈالنے سے گریز کرے کہ آج میں نہ تم سے بات کروں گا اور نہ محبت کی نگاہ ڈالوں گا اللہ اکبر مفتی صاحب کلوز کر دیجئے آج کے پرگرام کو ایک بڑا اہم موضوع کہ ہم نے ابھی اللہ تعالی فوراً قرآن کریم کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جو اپنے علم کی بنیاد پر مفصل ہے یہ علم کی بنیاد پر مفصل اسے ذرا کھول دیجئے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نَتْرُكُهُمْ فِي عَذَابِهِمْ كَمَا تَرَكُ الْعَمَلَ لِلْقَاءِ يَوْمِهِمْ حَاذَا ہم ان کو آج جس طرح انہوں نے آج کے دن ہماری بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دی ہی کے تصور کو بھلا دیا تھا تو ہم بھی ان کو اسی طرح عذاب میں چھوڑ دیں گے نَعَامِلْهُمْ مُعَامَلَتَ مَنْ نَسِيَا ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کسی مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے یہ محسرین نے فرمایا نَتْرُقُهُمْ فِي النَّارِ ہم انہیں جہنم میں چھوڑ دیں گے کَمَا فَعَلُوْهُمْ فِي الْعَرَادِ بِعَایَاتِنَا جس طرح دنیا میں انہوں نے ہماری آیات سے مو موڑ دیا تھا وَجَزَاءُ سَيِّئَتِن سَيِّئَتُمْ مِسْلُحَا بُرَائِی کا بدلہ اسی جیسی بُرَائِی ہے فَمَنْ عَفَا فَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو معاف کر دے اپنی اصلاح کر دے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اُس ظَّالِمُونَ کو پسند نہیں فرماتا پھر حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ نحض کی یا رسول اللہ کیا ہم آخرت میں اپنے رب کی جلووں کا دیدار کریں گے تو حضور نے فرمائے کہ کیا تم کسی رات کو جب مطلع صاف ہو چاند کو دیکھ لیتے ہو انہوں نے کہا ہاں کیا تم دنیا میں جب مطلع صاف ہو تو سورج کی روشنی کو دیکھ لیتے ہو بغیر کسی تکلیف کے انہوں نے عرض کیا ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر تم اس کے محبوب بندوں میں ہوگے تو قیامت کے دن اللہ کی تجلیات کا دیدار کروگے راحت کے عالم میں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا علم اُقرم کا کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت عطا نہیں کی تھی علم اُسوید کا کیا میں نے تمہیں دنیا میں سعادت اور سرداری سے نہیں نوادہ تھا علم اُزویج کا کیا دنیا میں میں نے تمہیں اس دواج کی نعمت عطا نہیں کی تھی علم اُسَخِّر لَكَ الْخَيْلَ وَالْعِبِلْ کیا تمہارے لیے دنیا میں یہ سواری کے راحت کے سارے سامان نہیں دیئے تھے تو وہ سب کہیں گے کہ جی ہاں یا رب العالمین یہ سب نعمتیں تیری ذاتِ کریمی نے ہمیں عطا کی تھی فَزَنَنْتُو اَنَّكَ مُلَاقِنْ اور میں گمان کرتا فَزَنَنْتَا تم نے یقین کیا تھا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں ملنا ہے تو اللہ وہ عرض کرے گا کہ لا یا رب میں تو بھول گیا تھا اللہ فرمائے گا فَلْيُوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے لازٹ ٹو منٹس مبت صاحب کہ ہم نے اس قرآن کو اس کتاب کو علم کی بنیاد پر مفصل بنایا کس کا علم اللہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا اسے وسیلہ ہدایت بنایا اسے رحمت بنایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ جب قرآن میں وہ آیات اور احکام نادل کرتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفاہ جسمانی بھی روحانی بھی قلبی بھی اور رحمت ہے بشرتے کہ اس پیغامِ ہدایت اور رحمت کو ہم قبول کر لیں اپنے اندر جذب کر لیں سبحان اللہ اور پھر عامال کے برگوبار جو ہیں جو زبان اللہ اور قرآنِ کریم سے علم لیں اللہ تعالی جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح نظر آئیں اور قرآنِ کریم محض کیا قیاس اور گمان یعنی کیا اس پر چلیں گے ہم قرآنِ کریم ایک یقین کی کتاب ہے قرآنِ کریم جڑنے کا تقاضہ کرتا ہے یہ یقین کی نعمت اتا کرتا ہے ایمان و اقان سے نوازتا ہے یہ تشکیق میں مبتلا نہیں کرتا اور ایک رویہ مفتی صاحب یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآنِ کریم سے وہ تعلق قائم کیا جائے اس طرح علم لیا جائے جس طرح صحابہ قرآنِ کریم سے جڑے تھے اور صحابہ نے قرآنِ کریم سے علم لیا تھا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب وہ قرآنِ کریم پڑتے ہیں جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان کو تقویت ملتی ہے تقشعر منہ جلود اللہزین یخشون ربہم کہ اس کلام کو سن کر جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ثمتلین جلودہم و قلوبہم لا ذکر اللہ پھر ان کے دل اور ان کی خانے اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ مفتر صاحب آپ کے بڑا ممنون بڑا شکر گزارا ترشیف لائے خواتی نظرات اپنے علماء کے ہم بڑے ممنون رہتے ہیں کہ وہ ترشیف لاتے ہیں اور قرآن سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں اور ایک بات جو میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ قرآنِ کریم کا علم یہاں بھی بات علم کی ہو رہی ہے کہ قرآنِ کریم کا علم ہمارے علماء ہم تک منتقل کرتے ہیں اللہ اکبر رحمت اور ہدایت مفتر صاحب نے فرمایا کہ قرآنِ کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے رحمت کا سرچشمہ ہے کیا آپ نے آیت پڑھی سبحان اللہ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرْرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے اور رحمت وَلَا يَزِيدُ الزَّالِمِينَ اللہ خسارہ جو ظالم ہیں انہیں قرآنِ کریم سے خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا خسارے میں اضافہ ہوتا رہے گا اور خسارے میں اضافہ ہوتا رہے گا يُدِلُّوا بَهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا اللہ اکبر خواتین وزارات باقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت محدود کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی درست جواب جنگ فجار میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے گیارہ بارہ یا تیرہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-2709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے وینر ہیں محترم شمس الحق واکینٹ شمس الحق صاحب واکینٹ سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مجتمل گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر بزریے کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں حسد دو عذابوں میں سے ایک ہے حسد دو عذابوں میں سے ایک ہے اللہ اکبر اپنے مزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ